بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیرس سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو بھائی آج کیا بن رہا ہے آج تو بن رہا ہے چوکلیٹ ماربل فروٹ کیک آج ہم بنانے جا رہے ہیں تو وہ بنا رہی ہے میری بیٹی تو میں دکھا رہی ہوں آپ کو کیسے کیسے بنا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ریسیپی کر دی ہے ہم نے سٹارٹ تو ون کپ ہمارے پاس ہے آئل اور آئل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی کوکنگ آئل ہم لیں گے اور بس کسی فلیور کا آئل نہیں ہونا چاہیے اور سب چیزیں روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے اس کا خاص قیال رکھئے گا ون کپ ہم نے لے لی ہے اس میں چینی پیسی ہوئی چینی ہم نے لی ہے اور اس کو ہم اچھا سا کریں گے میلٹ تو بہت اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے ہم نے آئل کے ساتھ چینی کو کافی پھیٹنا ہے بس اس میں ہم ہاتھ سے ہی بنانے والے ہیں ہینڈ مکسر سے بیٹر سے ہم نہیں بنا رہے ہیں دوگر کسی کے پاس بیٹر نہیں ہے تو ہمارا بیٹر جیسے کہ خراب ہو گیا تو ہم ہاتھ سے ہی اس کو بنانے والے ہیں آج اس کو ہینڈ بیٹر سے بنا رہے ہیں تو دیکھیں اب اس میں ہم کریں گے چار انڈے شامل تو ایک ایک کر کے ون بائے ون کر کے اس میں ہمیں شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا میدہ ہم ساتھ میں اس میں ایک ایک چمچ کر کے میدہ اس کے ساتھ ساتھ شامل کریں گے اور بھائی اس کو ہمیں پھیٹنا ہے خوب خوب ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں انڈہ شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا میدہ اس کے ساتھ شامل کریں گے اور اس کو پھیٹتے رہیں گے بس آپ نے اس کو اچھا سا ایک ہی اس میں پھیٹنا ہے اور پھیٹتے رہے پھیٹتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انڈے شامل کرتے رہے ہیں اور اس کو پھیٹتے رہے ہیں ہاتھ سے ہی تو تقریب اندس سے پندرہ منٹ تک آپ کو پھیٹنا ہے تو بھئی اب دیکھیں دو انڈے اس میں ہو چکے ہیں شامل اب اس میں جانے والا ہے تیسرا انڈہ ہمارا تو پہلے ہی انڈے کو آپ اس لیے کسی پیالی میں پہلے ہی اس کو توڑ لیں انڈے کو تاکہ پتہ چل جائے اگر انڈہ خراب بھی ہو تو آج کل گرمی ہے کبھی کبھی انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں تو بھئی ساتھ میں میدہ ضرور شامل کرتے رہے ہیں ایک چمت میدہ یہ بغیر بیٹر کے بھی بیٹر کے بنا بھی بہت زبردستہ کیک بنے گا انشاءاللہ اور بہت مزے دار بناتا بہت ٹیسٹی تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہاتھ سے ہی بیٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنا فلفی ہو گیا ہے یہ اور چوتھا انڈہ بھی گیا اس کے اندر تو فور ایگ اس میں ہو چکے ہیں جا چکے ہیں تو بھئی اس کو ہم پھیٹ رہے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا میدہ ایک ایک چمچ میدہ شامل کرتے جا رہے ہیں اور اس کو پھیٹتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا مکچر ہو گیا ہے بڑا زبردستہ تیار تو بھئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں کیا کیا ہم نے شامل کیا ہے ون کپ اس میں آئل ہے اور ون کپ اس میں چینی ہے اور بھئی اس میں ہیں چار انڈے تو بھئی یہ سب چیز اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھا سا پھینٹ لیا ہے تو جتنا بھی ہو سکے آپ زبردستہ اس کو ہاں سے ہی بنانے والے ہیں اگر بیٹر ہوتا تو اسے یہ جلدی ہو جاتا تو ہم اسے ہاں سے ہی بیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا زبردستہ یہ ہمارا ایک مکسچر ہو گیا ہے تیار تو اب ہم اس میں کیا شامل کرنے والے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس میں کیا شامل کریں گے تو بھئی اب ہم اس میں میدہ شامل کرنے والے ہیں تو ہم یہ مکسچر جو اپنا ہے اس کو دوسرے اس میں شفٹ کر لیتا ہے دوسرے باؤل میں کیونکہ اب ہم یہ چھوٹا پڑھ رہا تھا تو ہمیں تھوڑا سا بڑا باؤل چاہیے تو ہم نے اس میں اپنے کلر فل باؤل میں اس کو شامل کر لیا ہے اور اس میں ہم شامل کرنے والے ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ تقریباً نہیں بلکہ بلکہ ڈیڑھ کپ ہی ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں بیکنگ پاورڈر تو وہ ساتھ میں ہی میدے کے شامل کر دیں گے اور اس کو چھان لیں گے اچھا ساتھ تو چھان کر ضرور شامل کریں میدے کو چھان کر ہی شامل کریں اور جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ روم ٹیمپریچر پر سب چیزیں ہونی چاہیے ہمارے انڈے وغیرہ بھی اور سب چیزیں روم ٹیمپریچر پر ہی ہونا چاہیے تو یہ میدہ بھی اور سب چیز اور دیکھیں ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تو ہم نے چھان لیا تھا میدہ اپنا ڈیڑھ کپ میدہ ہے اس کو ہم چھان کے اچھا سا مکسٹر میں شامل کریں گے ایک کپ ہم نے پہلے چھان لیا ہے اور اے آدھا کپ اب سے اب چھان رہے ہیں ہم تو یہ آدھا کپ اور چھان لیں گے تو یہ بنا رہی ہے میری بیٹی اور میں اس پر کر رہی ہوں وائس میں نے نہیں بنایا تھا میری بیٹی نے بنایا تھا تو میں تو وائس ہی کر رہی ہوں یہ آدھا کپ اور شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے اتنا اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل ایک جان ہو جائے بڑا زبردست اچھا سا مکسچر بن جائے اور بھائی اس میں اب شامل کریں گے ہم کشمش کے پاس کشمش ہے ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں بادام ہیں پستے ہیں اور بھائی میں اس میں ہشرفی بھی شامل کرنے والی تھی لیکن وہ بھی مجھے میسر نہیں ہو سکی تو اس میں تھوڑا سا ہم ایسنس شامل کریں گے ونیلا ایسنس خوشبو کے لیے تو یہ دیکھیں ہم نے صرف اس میں کر دی تھی کشمش شامل کر دی تھی اور اس کو اچھا سا پھر سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ بلکل ہمارا مکسچر تیار ہے تو ابھی تھوڑا سا ہم نے دو تین چمچ دودھ لیا لگ سے پیالی میں اور اس میں ون ٹی سپون ہم نے لے لیا تھا کو 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 پاورڈر اس کو مکس کر لیا ہے اچھا سا یہ کس لیے ہم کرنا ہے یہ اس کی گانش کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کرنا ہے تو تھوڑا سا بیٹر دو چمچ اس میں سے لے لیا ہم نے اور اس کے اندر شامل کر لیا ہے کو کو پاورڈر کے اندر تو یہ اوپر سے ہم اس کی تھوڑی سی کریں گے ڈیکوریشن اور بھائی یہ بننے والا ہے ٹو این ون کیک تو مکسچر بہت سارا ہمارا ہو گیا ہے ما شاء اللہ تو دو کیک اب بنیں گے ایک ہم نے بنایا ہے بریڈ کے سانچے میں بنایا ہے اور ایک ہم نے گول سانچے میں بنایا ہے تو یہ دیکھیں دونوں مکسچر ہم نے اس میں شفٹ کر دیئے ہیں اور تھوڑی سے ہم نے گریز کر لی تھی بٹر پیپر لگا کر اپنے مولڈ میں بٹر پیپر لگایا تھا اس کو تھوڑا سا آئل سے ہم نے گریز کر لیا تھا اور جو مکسچر ہم نے بنایا تھا کو کو پاورڈر والا اس کو کسی آپ شاپر میں شاپنگ بیگ میں کسی میں اس کو بھڑ لیں چھوٹا سا تھوڑا سا کٹ لیں سائٹ سے کونے پر اور اس طرح سے جیسی مرضی آپ کی اس طرح سے اس پر آپ کر لیں تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی زبردستہ کیک بن گیا تھا اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی تو سب کو بہت پسند آیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھیں اس کی ڈیکوریشن ہو گئی ہے اور اب ہم نے اوون کو کر لیا ہے پری ہیٹ تو اوون کو تھوڑے دیر کے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیں آپ اور اس کے بعد یہ جانے والے ہیں اوون میں دونوں کیک ہمارے تو اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو پتیلے کو بھی پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیں اور اس میں بیچ میں کوئی سٹینڈ یا پھر کوئی کسی بھی کچھ بھی ڈھکن وغیرہ کوئی کٹوری وغیرہ کوئی پلیٹ وغیرہ پتیلے کے بیچ میں آپ رکھ دیں اور پتیلے کو پہلے گرم کرنے اچھا سا اس کے بعد یہ پتیلے میں بڑا زبردست بن جاتا ہے پہلے ہم پتیلے میں بنا چکے ہیں تو ماشاءاللہ پتیلے میں بھی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو پتیلے میں بنائیں بہت زبردست بننے والا ہے تو بھئی چلا اوون میں کیک اور تقریبا 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کو بیچ میں چیک کرتے رہے اور دیکھیں اس طرح سے چیک کرنے بیچ میں کوئی چھوری وغیرہ یا کچھ بھی آپ تیلی وغیرہ ڈال کے چیک کریں ٹوٹپک ڈال کے چیک کریں کہ اگر وہ گیلا نہیں نکلے تو سمجھو ہمارا کیک ہو گیا ہے بلکل تیار اور بھئی اس کو ہم نے نکال لیا ہے اوون سے اور اب جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو چاروں طرف سے اس کو نائف کی مدد سے آپ چاروں طرف سے تھوڑا چسکا کنارے ہٹائیں تو یہ بڑا زبردستہ بہاں نکل آئے گا بڑی آسانی سے ماشاءاللہ اور بھئی اب اس کے اوپر سے ہم اٹانے والے ہیں بٹر پیپر تو بڑا زبردست بیک ہوا ہے ہمارا کیک بہت زبردست اوپر سے گولڈن براؤن کلر اس کا ہو گیا ہے اور اندر سے بڑا سوفٹ بنا ہے ماشاءاللہ دونوں کیک ہمارے بڑے زبردستے تیار ہوئے ہیں ابھی اس کی ہم کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے کتنا زبردست یہ سوفٹ بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست بھی لگ رہا ہے اور کھانے میں بڑا تیسٹی بناتا بہت آرام سے بہت آسانی سے یہ بن جائے گا آپ آرام سے گھر میں آپ بنائیں بغیر بیٹر کے بھی بنا سکتے ہیں بغیر اوون کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ہو رہی ہے اب جو دوسرا ہم نے کیک بنایا تھا سوفٹ بنا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا زبردست لک آیا ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کریے گا ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو بھئی یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کیک بنایا ابھی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو اور بہت زبردست کیک بنایا ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان اللہ تعالی نے میں کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے تو میں آپ سے ادار چاہتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ سب کے لئے دعائیں کرتی ہوں اور آپ سب کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتی ہیں بہت بہت صافٹ کیک بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ حافظ